اسلام علیکم مفجی صاحب میرے سر میں اور پیٹ میں درد رہتا ہے کچھ پڑھنے کے لئے بتا دیجئے میں آپ کو ایک ایسا عمل آج بتاتا ہوں کہ اگر وہ بس دس پندرہ سیکنڈ کی پڑھنے کا ہے بس ایک بار اس کو پڑھ کے سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو جسم کے کسی حصے میں درد ہو اور کیسا بھی درد ہو تو اس کو اگر آپ نے پڑھ کے پھونک دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمل وہ جو درد ہوگا وہ چھوم انتر ہو جائے گا ایک دم وہ عمل کیونکہ میں اتنی گارنٹی سے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عمل یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے ہمارے آقا کا دیا ہوا عمل ہے اور لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ علیہ السلام کے جو اذکار ہیں ان اذکار مسنونہ میں یہ دعا موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے کہیں بھی درد ہو اگر کسی انسان کے سر میں درد ہے تو آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں اگر اس کو سر کو پکڑ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں سے جو آدھے سر کو یوں پکڑا جاتا ہے اور یوں پکڑ کے اس کو کھینچ کے لانا ہے پہلے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سات مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے زر جیسے ہی کہیں گے تو آپ کو اپنے ہاتھوں کو اپنی اولیوں کو ملا دینا ہے اور پھونک دینا ہے اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر صرف آپ ہاتھ رکھ کے سر میں درد ہو تو سر پہ ہاتھ رکھ کے دل میں درد ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھ کے دب کر دیں پھونک دیں ہاں یہ پیر وغیرہ کے تلوے میں یا کسی اور جگہ پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں جو صحیح ٹھیک ٹھاک جگہیں ہیں مثلا کوئی کسی انسان کے پیر میں درد ہے تو پیر میں درد اگر ہے تو ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن پھر پھونکے نہ کیونکہ یہ ایک دعا ہے اور اس کو پھر پیر وغیرہ پہ پھونکنا یہ مناسب نہیں ہے میرے خیال سے تو اس لئے آپ جہاں پر اگر سر میں درد ہے تو آپ پڑھ کے پھونکیں پیٹ میں درد ہے پانی پہ دم کر کے دے دیں تو انشاءاللہ تعالی آرام ہوگا اور یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے سارے لوگ ہی کر سکتے ہیں